السلام علیکم آج میں آپ کے لئے علو کے سموزوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہی آسانی سے بنانا بتاؤں گی اور اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اب ایک ٹی سپن اجوائن ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپن نمک اور ایک ٹیبل سپن کے قریب میں نے گھی ڈالا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں آدھا کپ کے قریب میں پانی استعمال کروں گی اس میں زیادہ ہم نے نرم ڈو کو نہیں رکھنا میں سکھ ڈو کو کروں گی تاکہ اچھے سے سمو سے بن جائیں اچھے سے گونڈنا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں اچھے سے گونڈ لوں گی یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے تھے ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا اوئل لگا کر پھر رکھ دوں گی یہ دیکھیں کتنا سکت دو ہے آدھے گھنٹے کے قریب میں اس کو رکھ دوں گی ریسٹ پر یہ میں نے آلو لیے تھے تین چار ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب اس کو ہاتھوں سے میں تھوڑا تھوڑا میش کر لوں گی زیادہ نہیں کروں گی یہ میں نے آلووں کو میش کر لیا تھا ہاتھوں سے اب میں آلووں کے لیے مسالہ تیار کر لوں گی یہ میں نے آلو لیا تھا تھوڑا سا اس کے اندر ایک ٹی سپن زیرہ ایک ٹی سپن چیلی فلیکس ایک ٹی سپن اس کے اندر دھنیا پاودر ایک ٹی سپن گرم مسالہ ورادہ ٹی سپن کھٹائی پاودر ڈالا ہے ایک ٹی سپن نمک کیٹ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لیے میں ان کو بھون لوں گی تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اب اس کے اندر ایک ٹی سپن حلدی ڈالی ہے یہ میں آلو ڈال رہی ہوں بوائل کیے ہوئے یہ کچھ ہری مرچیں اور پودینہ ڈالا ہے اب ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور ان کو میں تین سے چار منٹ کے لیے پکا لوں گی زیادہ نہیں پکاؤں گی یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر بھی بہت ہی اچھا آیا ہے اب میں اس کا فلم بند کر لوں گی آٹے کو آدھا گھنٹہ ہوگ چکا تھا اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے آٹا اب اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا مسال لوں گی یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا سکت ہی دو رکھا تھا میں نے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لوں گی یہ میں نے ساری لوئیاں بنا رہی تھی اب میں بیل لوں گی اچھے سے تھوڑی سے تھک سائز میں اس کو بیل لوں گی میں یہ میں بیچ سے کٹ کر رہی ہوں اب آٹے کے ایک کونے کو پکڑ کر ہم اس طرح سے کریں گے ہمیں تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں اب دوسری سائٹ کو بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ہو چکا ہے اب اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا دبا دیں گے اب اس کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہم اس کو کھول لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا لگے ہم میں اس کو آگے سے بند کر لوں گی تھوڑا سا کھینچ کر یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہمارا سموسہ تیار ہو چکا ہے اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا سموسہ تیار ہو چکا ہے یہ میں نے اور بھی تیار کر لئے تھے اسی طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی تھوڑا سا پانی لگاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے چپک جائے اس کو تھوڑا سا کینچ کینچ کر ہم بند کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے بند ہو چکا ہے یہ میں نے سارے بنا لئے تھے اب میں سموسوں کو فرائے کر رہی ہوں اوائل کو میں نے گرم کر لیا تھا زیادہ گرم نہیں کیا تھا اوائل کو یہ دیکھیں اچھے سے آپ پک رہے ہیں ہمارے سموسے اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسانی سے آپ ان کو بنا لیں گے میں انکال کر بھی آپ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے میں دوسرے بھی ڈال رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے فلم کو میں نے میڈیم ہی رکھا تھا زیادہ ہائے نہیں کیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی پانچ منٹ ہی لگیں گے ایک بیچ کو تیار کرنے میں یہ میں نے دوسرے بھی ڈال لئے تھے یہ میں نے اور بھی نکال لیے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری اور بھی ریسپیز اچھی لگیں گی آپ اس کو کسی بھی جتنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مزے کے لگیں گے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اندر سے بھی انشاءاللہ بگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ